اسلام علیکم ٹین کلاس کیاہلے بچوں بچوں آج ہم اسلامی افتیاری میں باپ سوئیم اسلامی تعلیمات میں سبق نمبر چھے جہاد کے شورٹ کوششن کے بارے میں پڑھیں گے سوال نمبر ایک جہاد کا لوگوی اور اسطلائی معنی تحریر کریں جواب جہاد عربی زبان کا لفظ ہے اس کا لوگوی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش کرنا اسطلائی شریعت میں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے اور دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے اور جان و مال کی قربانی دینے کا نام جہاد ہے سوال نمبر دو جہاد کی مختلف صورتیں تحریر کریں جواب جہاد کی تین صورتیں نمبر ایک دشمنان دین کے مقابلے میں جہاد نمبر دو شیطانی خیالات کے مقابلے میں جہاد نمبر تین نفس کی غلط خواہشات کو روکنے میں جہاد سوال نمبر تین جہاد کی آخری منزل کونسی ہے جواب اللہ کی راہ میں قفار اور مشکین سے جنگ کرنا اور جان کی بازی لگا کر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا جہاد کی آخری منزل ہے قرآن حکیم میں جہاد کی اسم کو قطال فی صلی اللہ کا گیا ہے سوال نمبر چار اللہ کے ہاں شہیطہ کیا مقام ہے جواب اللہ کے ہاں شہیطہ مقام بہت بلند ہے اسے مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی عارض زندگی کے بدلے میں دائمی زندگی سے نوازتا ہے سوال نمبر پانچ اسلام میں جہاد کو کیا اہمیت حصیل ہے جواب جہاد بظائر اسلام کے بنیادے ارکان میں شامل نہیں ہے لیکن حقیقتاً ان سب کی روح جہاد ہے کلمہ نماز وقتات روزہ اور راج اسلام کے ارکان ہیں جن پر اسلامی عمارت کھڑی ہوتی ہے جہاد اس عمارت کی چھت اور اس کی فاظت کے لیے ڈھال ہے اگر جہاد نہ ہو تو نہ دین باقی رہتے ہو نہ دین کے ارکان شہید کی فضیلت پر دو حدیث لکھیں جواب حدیث حدیث نمبر ایک آپ سلسل میں فرمایا جی شخص نے کبھی جہاد میں شرکت نہ کی اور نہ اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ نفاق کی مرہ حدیث نمبر دو آپ سلسل میں ایک اور مقام پر فرمایا جہاد میں تمہاری شرکت اپنے اہل و اہیال میں رہ کر ساٹھ سال کی عبادت سے عبادت سے افضل ہے سوال نمبر ساٹھ شہید کی فضیلت میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں جواب ارشاد ربانی ہیں جو لوگ اللہ کی رامجات کرتے ہوئے مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے مگر تم ان کی زندہی کا شعور نہیں رکھتے سوال نمبر آٹھ جہاد بن نفت سے کیا مراد ہے جواب جہاد بن نفت سے مراد جان سے جہاد کرنا ہے جب دشمن اہل اسلام کو مقابلے کیلئے للکار ہے اور اہل اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشی کرے تو ایسی صورت میں جان کی بازی لگا کر دین اور اتنی حفاظت کرنا ضروری ہو جاتا ہے سوال نمبر نو جہاد بن مال سے کیا مراد ہے جواب جہاد بن مال سے مراد دین اسلام کی سربلندی کے لئے اپنا مال اللہ کی رامے خرچ کرنا ہے دنیا کا کوئی کام پیچھے کے بغیر نہیں ہو سکتا اسلام جس کا مشن پوری دنیا میں اللہ کا نام بلند کرنا اور امن قائم کرنا ہے تو یہ جانی اور مالی قربانی کے بغیر کیسے چل سکتا ہے سوال نمبر دس کتال بھی سبیل اللہ اللہ کی اجازت کی دو صورتیں تحریر کریں نمبر ایک دشمن اسلامی ملک پر حملہ آور ہو نمبر دو دشمن مسلمانوں کو بے گناہ قتل کریں سوال نمبر دیارہ جنگ میں شریک ہونا کب عجیب ہے جواب جب اعلان جنگ ہو جائے تو ہر مسلمان مرد آقل بھالک جو موتاج اور بیمار نہ ہو جنگ میں شریک ہونا واجب ہو جاتا ہے سوال نمبر بارہ جنگ کے سلسلے میں اسلام نے مسلمانوں کو کیا لائے ہیں عمل دیا ہے جواب اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جنگ سے پہلے ہی اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے کے لئے تیار رکھیں اور حق المقدور سمان سمان جنگ جمع کرنا ضروری قرار دیا ہے سوال نمبر تیرہ سورہ انفال کی آیت نمبر پنتالی تا سنتالیس میں مجاہدین کو کیا دستور العمل دیا گیا ہے جواب مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے نمبر ایک ثابت قدمی اکتیار کریں نمبر دو کسرت سے اللہ کا ذکر کریں نمبر تین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں نمبر چار نظر اور اختلاف سے اجتناب کریں نمبر دوان سبر کریں نمبر چھے تقبر غرور اور ریاکاری سے اجتناب کریں بچو آپ نے جہاد سبق شورٹ کوئسٹن اچھی طرح یاد کر لیں موسیقی